آج کے سیشن میں ہم دو باتیں پڑھیں گے ایک ہے ways to classify classroom assessment اور دوسرا ہے کہ then within each classification کس طرح کی types جو ہیں وہ assessment کی ہم consider کرتے ہیں سو دو چیزوں کے بارے میں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ classroom assessment سے ہماری مراد کیا ہے کیا چیزیں ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ classroom assessment ہے اور جیسا آپ کے سامنے سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے the process of gathering, recording, interpreting, using and communicating information about child's progress and achievement during the development of knowledge concepts, skills and attitudes اگر آپ اس پہ گوھر کریں تو ہم classroom میں چار طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے پڑھانے کے دوران ہم بچوں کا knowledge develop کر رہے ہوتے ہیں ان کے concepts کو بہتر بنانے کوشش کرتے ہیں انہیں skills سکھا رہے ہوتے ہیں ان کے رویے بنا رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو کرنے کے دوران ہم information, ان چیزوں کی development سے متعلق information اکٹھی کرتے ہیں اس کو record کرتے ہیں اس کو interpret کرتے ہیں اور پھر اس کو use کرتے ہیں communication کے لیے دوسروں تک کہ بچوں کی learning progress کیسی ہے اس سارے عمل کا نام جو ہے یہ classroom assessment ہے اب ہم اسی context میں classroom assessment کی classification کے بارے میں بڑھتے ہیں classroom assessment کو ہم چار طریقوں سے classify کر سکتے ہیں ایک اس کی nature کے لحاظ سے اس کے format کے لحاظ سے classroom instruction میں اس کی uses یا استعمال کے لحاظ سے اور results کو interpret کرنے کے طریقوں کے لحاظ سے ان چار طریقوں سے ہم اس کی classification کریں گے اور پھر ان سب کے اندر اس کی further sub types ہیں سو ہم باری باری ان کی sub types کے بارے میں دیکھتے ہیں nature of assessment کے لحاظ سے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں typical performance versus maximum performance اس بات کی وضاحت میں آنے والے sessions میں کرتا ہوں کہ ان سے ہماری کیا مراد ہے اس کے بعد format کے لحاظ سے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں fixed format tests ہوتے ہیں fixed choice جن کو کہتے ہیں آپ اور complex performance test ہوتے ہیں دو طریقوں سے ہم اس کو format کے لحاظ سے assessment کو دیکھیں گے classroom میں اس کے استعمال کے لحاظ سے اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں placement کے لیے assessment کرنا formative assessment کرنا diagnostic assessment کرنا اور submitive assessment کرنا جو چار طریقے اس کے ہو گئے اس کے بعد چوتھا طریقے جو ہے اس کا تھا results کو interpret کرنے کے لحاظ سے اس لحاظ سے بھی ہم اس کو دو طرح سے دیکھتے ہیں norm reference assessment اور criterion reference assessment سو ہم نے صرف اتنا دیکھا کہ classroom assessment کی چار classification تھی اور ان چاروں classification میں further کیا کیا چیزیں ہم کس کس طریقے سے اس کو distribute کرتے ہیں اب ہم ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات کے بارے میں پڑھیں گے موسیقی 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 موسیقی